غوثِ عاظم شرحِ جینا منجل دھار میں نیا ہے صدفہ مولا علیہ و میری نا نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد معزز و محترم حاضرین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخرتہ فرمایا تصوف کے بارے میں لوگ مختلف خیالوں کے حامل ہیں کوئی تصوف کی تعریف کچھ کرتا ہے کوئی تصوف کی تعریف کچھ کرتا ہے پیرانے پیر حضور غوث السقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں تصوف کیا ہے اور آپ کی نظر میں جو تصوف ہے وہی صحیح تصوف ہے وہی قرآنی تصوف ہے وہی رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا پیش کردہ تصوف ہے حضور غوث السقلین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لڑکے اپنے مرید کو اپنے معتقد کو حضور غوث السقلین رضی اللہ تعالی عنہ کن لفظوں سے مخاطب فرماتے ہیں اے لڑکے اور ساری کائنات کے مسلمان جو اہلِ سنت و جماعت کہلاتے ہیں وہ سب حضور غوث السقلین رضی اللہ تعالی عنہ کہ معتقدین ہی ہیں سبحان اللہ اور آپ کے مریدین کی تعداد اللہ ہی جانے کتنی ہے اس دنیا میں حضور غوث السقلین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لڑکے اپنے دل کو رزقِ حلال کے ذریعے صاف کر حلال روزی رزقِ حلال کے ذریعے ہی دل صاف ہو سکتا ہے قلبی امراض سے قلبی گناہوں سے دلی گناہوں سے دل پاک ہو سکتا ہے صاف ہو سکتا ہے تو رزقِ حلال کا کھانا نہایت ضروری ہے سبحان اللہ ہمارا دل شرکِ اقفا میں مبتلا ہے ہمارا دل شرکِ خفی میں مبتلا ہے ہمارا دل مخلوق کی محبت میں مبتلا ہے ہمارا دل مال کی محبت میں مبتلا ہے ہمارا دل دنیا کی محبت میں مبتلا ہے ہمارا دل قبر سے بھرا ہوا ہے تکبر سے بھرا ہوا ہے ہمارا دل عجب سے بھرا ہوا ہے خود پسندی سے بھرا ہوا ہے ہمارے دل میں حسد ہے کینا ہے جسے حقد کہتے ہیں ہمارے دل میں نام و نموت کی حوث ہے عارضو ہے تو یہ سب خلبی برائیاں ہیں خلبی امراض ہیں اللہ والوں کی نظر میں ان بیماریوں سے دل آزاد اسی وقت ہو سکتا ہے دل کو پاکی اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب دل کو رزق حلال سے مزین کیا جائے رزق حلال کھایا جائے تو دل کی بیماریاں دور ہوں گی یہ حضور غوث السخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لڑکے اپنے دل کو رزق حلال کے ذریعے صاف کر برائیوں سے گناہوں سے تجھے معرفت الہیہ حاصل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان جس کے لئے ہم اس دنیا میں آئے ہیں جو عبادتوں کی روح ہے ریاضتوں کی روح ہے مغز ہے تعلیمات اسلامیہ کا مغز ہے لب لباب ہے معرفت الہیہ جسے کہتے ہیں حضور غوث السخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے تجھے معرفت الہیہ حاصل ہو جائے گی تو اپنے دل کو رزق حلال سے پاک کر مناہوں سے پاک ہوگا تیرا دل برائیوں سے اور رضائل سے پاک ہوگا دل تو رزق حلال کی وجہ سے پاک ہوگا حضور غوث السخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اپنے لخمے کو اپنے لباس اور دل کو پاک ساف کر تجھے صفائی مل جائے گی تیرا لخمہ یعنی جو تُو کھاتا ہے وہ غزہ اگر حلال کی کمائی سے حاصل کرتا ہے تُو تو وہ رزق حلال ہے تیرا لخمہ اگر پاک ہو گیا یعنی وہ حرام کی کمائی سے پاک ہے حلال کی کمائی سے تُو نے حاصل کیا ہے تو تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا تُو حلال کی کمائی خود کو کھلائے گا اپنے بچوں کو کھلائے گا اپنے بیوی کو کھلائے گا اپنے مات حتین کو کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق حطا فرمائے گا تیرا لباس بھی جو ہے حلال کی آمدنی سے ہوگا اور تیرا دل بھی گناہوں سے مخلوق کی محبت سے پاک ہو جائے گا خلب کی صفائی تجھے حاصل ہو جائے گی اور خلب کی صفائی یعنی گناہوں سے قلبی گناہوں سے خلب کا پاک ہونا ہی صفائی قلبی ہے اور صفائی قلبی ہی تصوف کو کہتے ہیں سرکار غوثو سخلین رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اے اون کا لباس پہننے والے چونکہ صوفیہ حقیقی معنوں میں جو صوفیہ تھے انہوں نے اون کا لباس پہنا اون کا لباس پہنا انہوں نے اپنی ایک شناخت بنائی کہ جو اونی لباس پہنا ہوا دکھائی دے لوگوں کو تو لوگ سمجھیں کہ یہ صوفی ہے اس سے تصوف کی باتیں جاننی چاہیے اس سے تصوف کیا ہے سمجھنا چاہیے اس سے ہمیں صفائی قلب کس طرح حاصل ہوتی ہے یہ جاننا چاہیے لہٰذا انہوں نے اپنی علامت بنائی اپنا شعار بنایا وہ اون کا لباس پہنتے تھے اول کا لباس پہنتے تھے تو حضرت غوثو سخلین رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ صرف اون کا لباس پہن لینا ہی تصوف نہیں ہے یہ تصوف والوں کا لباس ہے حقیقی معنوں میں جو صوفیات ہیں ان کا لباس ہے صرف اون کا لباس پہن لینے سے آدمی صوفی نہیں ہو جاتا صحیح معنوں میں اللہ والا نہیں ہو جاتا مرشد نہیں ہو جاتا پیر کامل نہیں ہو جاتا عارف واصل نہیں ہو جاتا اے اون کا لباس پہننے والے تصوف میں سچا صوفی وہ ہے حضور غوثو سخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حقیقی معنوں میں صوفی وہ ہے سچا صوفی وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے مولا کے ماں سیوہ سے پاک کر لے سچا صوفی وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے مولا کے ماں سیوہ سے پاک کر لے غیر اللہ سے پاک کر لے نہ اس کے دل میں زمین کی محبت ہو نہ جائدات کی محبت ہو نہ جاگیر کی محبت ہو نہ اس کے دل میں دنیا کی محبتیں ہو نہ اس کے دل میں آخرت کی محبت ہو جنت کی نعمتوں کا وہ طلبگار نہ ہو وہ طلبگار ہو تعلیب ہو تو صرف اپنے مولا اپنے رب کریم کا تعلیم ہو تو یہ ہے تصوف کہ آدمی کے دل سے دنیا کی محبت بھی نکل جائے اور آخرت کی محبت بھی نکل جائے اور مولا کا وہ تعلیم ہو جائے اللہ کی محبت کے سوائے اللہ کے حبیب کی محبت کے سوائے اللہ والوں کی محبت کے سوائے اس کے قلب میں کوئی محبت نہ رہے اسے نہ دنیا کی لذتیں اپنی طرف بلائیں نہ آخرت کی لذتوں کے حصول کے لئے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہ ہے تصوف حضور غوث السخلین رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں تصوف میں کمال کا درجہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو صرف رنگ برنگے کپڑے پہننے پر اکتفا نہ کرے آج ہمارا کیا حال ہے ہم بہت سے پیر نماء لوگوں کو دیکھتے ہیں صوفی نماء لوگوں کو دیکھتے ہیں نامنی ہاتھ صوفیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رنگ برنگے لال پیلے لباس پہن لیتے ہیں چہروں کو زرد کر لیتے ہیں کندھوں کو جھکا لیتے ہیں یہ صرف کرنے سے بظاہر آجیزی اختیار کر لیتے ہیں توازو اختیار کر لیتے ہیں صرف ان کاموں سے رنگ برنگے لباس پہن لینے سے اور چہروں کو زرد کر لینے سے اور کندھوں کو لوگوں کو دکھانے کے لئے جھکا لینے سے اولیاء اکرام کا رتبہ آدمی کو حاصل نہیں ہوتا اور اولیاء اللہ کے واقعات اپنی زبان سے ادا کر دینے سے ہم ولی نہیں بن سکتے صوفی کامل نہیں بن سکتے حقیقی معنوں میں صوفی نہیں بن سکتے ہم صوفی اس وقت بنیں گے جب صوفیوں کے عامال ہمارے اندر آئیں گے ان کی صیرت کے سانچے میں ہم ڈھل جائیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین او میری لاجنی بھان جاؤ صدقہ مولا علیہ آؤ او میری لاجنی بھان جاؤ